اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے کراچی میں جیسے جیسے سردی ہو رہی ہے ویسے ویسے خشکی بڑھ رہی ہے سردی کم خشکی زیادہ ہے جس کے باسے گلہ خراب خانسی اور سکین انفیکشنز تو چلتے رہیں گے اچھا یہ والی شرٹ میں نے اپنے ڈرسنگ مینیاں کے چینل پر دکھائی تھی اور اس پر میں نے بتایا تھا کہ میں نے اس کی ڈبل یا گھم پٹی بنائی بھی تھی تو مجھے تین چار دفر ریکویسٹ آ چکی کیسے بنانا سکھائیں کوشش کروں گی کہ میں اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں لیکن امرجنسی ہے تو میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں یہاں پہ یہ اوپن شورٹ اس طریقے کی ہے کہ اس کا جو لیفٹ پینل اس میں ڈیرڈ انچ کا مارجن میں ایکسٹر لیا ہوا ہے اس کو جیسے ہم نارمالی فولڈ کرتے ہیں پیک کی طرف ایک انچ فرنٹ کی طرف رکھ کے جو اوپر لیپ ہونے کے لیے ہوتا ہے اور ڈیرڈ انچ کا مارجن ایک انچ کا یوں رکھ کے ہاف انچ کا نیچے کی طرف فولڈ کر کے سیدھی سرائے لگا دیے کوئی بکرم نہیں لگایا کیونکہ سیمپل شورٹ ہے اچھا یہ شورٹ میں نے کسی رنگین کپڑے کے ساتھ ڈال دیا اور اس کا گھر کلر بیڑا گھرہ کر دیا ہوا ہے دھونگی تو شاید یہ بنگ کلر نکل جائے اچھا اس کے جو دوسرا میں نے بنایا ہے نا رائٹ سائیڈ والا پلہ اس کے بارے میں ڈریل بتا دیتی ہوں اس میں میں نے ساڑھے چار انچ ایکسٹرا چڑھائی میں فیبرک لیا تھا اب یہ چار حصے آپ کو دکھا دیئے ہیں چار انچ تو یہیں کمٹیٹ ہوگے ہاف انچ نیچے کی طرف فولڈ ہوتا ہے آپ دیکھیں اوپر والی پٹی نیچے کی پٹی سے تھوڑی چوڑی ہونی چاہیے اوپر والی پٹی ایک انچ پہ فولڈ ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے سے فولڈ کیا جاتا ہے تاکہ جن کی ریکویسٹ ہونے اگر ایسے بنانی ہے تو بنا لیں یہ شورٹ کا رائٹ والا پلہ ہے اور یہ ایک انچ کا فیبرک جو اوور لیپ ہونا ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا یہ اوور لیپ اس طریقے سے وہ جو میں نے لیفٹ سائیڈ پہ بھی رکھا ہوا تھا یہ وہ والا ایک انچ ہے تو یہ ایک انچ کا مارجن رکھنے کے بعد جس طریقے سے ہم بچپن میں پنکھانی فولڈ کیا کرتے تھے اس طریقے سے ہمیں اسے فولڈنگ کرنی کس طریقے سے ایک انچ کی اوپر نیچے جو فولڈنگ فرسٹ جائے گی وہ ایک انچ کی ہوگی یہ والی پہلی کریس جو بن رہی ہے اوپر بھی ایک انچ ہے نیچے بھی ایک انچ ہے اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ نیچے والا حصہ میں آپ کو شرٹ کے اندر دکھا رہی ہوں کھٹ پٹ کے آواز آرہی ہے امہ کی آواز آرہی ہے بچوں کو کھانے قریب بلا رہی ہیں کیونکہ دوبہر کا ٹائم ہو چکا ہے اچھا یہ والی پٹی دوبارہ سے پنکھے کی طرح فولڈ کریں گے اور اس پنکھے کی طرح فولڈ کرتے وقت اب پوائنٹ ایٹ انچ کا یہاں ایک انچ میں دو پوائنٹ کم کا ڈیفرنس آئے گا تو آپ کے پاس اگلے جو دو فولڈ آئیں گے نا یہ والا جو یہ والا تھرڈ والا ہے اور اس کے بعد پوائنٹ ایٹ انچ بولا جاتا ہے اس کو وہ فولڈ آئے گا اس کے بعد جو لاسٹ میں بچتا ہے ہاف انچ کا مارجن وہ بیک کی فولڈنگ کے لیے ہے تاکہ رو ایجز اندر کی طرف کنسیل کر دے جائیں اس طریقے سے سے فولڈ کرنا ہے آئرن کرنا ہے پہلے پھر اس طریقے کریں گے اب دیکھیں ایک فولڈ ہے ہمارے پاس یہ والا جو ہم نے جو ہماری شرٹ کے اوپر آرہا ہے یعنی اوپر آلی مین پٹی آرہی ہے دوسرا فولڈ اندر کی طرف جا رہا ہے پنکھے کی طرح کا جو میں آپ کو انگوٹھے سے کاغذ کے اوپر دکھا رہی ہوں تیسرا فولڈ یہ اور جو تھا اس طریقے سے اچھا اب جو ہاف انچ کا مارجن ہم نے کیا ہے اس سے پہلے جو ہمارے پاس یہ والا فولڈ آرہا ہے اس طریقے سے یعنی سنٹر والا فولڈ آرہا ہے اس کے نیچے ہاف انچ کا مارجن جائے گا اگر میرے بتانے میں تھوڑی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو آپ کو دکھا رہی ہوں واضح طور پر یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سیدھا ہو جائے گا یوں اس طریقے سے آپ چاہیں تو وہ ہاف انچ کا مارجن دب گیا اس طریقے سے سلائل لگا لیں سنٹر میں لیکن جب آپ اس طریقے سے سلائل لگائیں گے نا تو آپ کو پٹی پلٹانے میں لگے گا ہوا میں اڑتی اڑتی جا رہی ہے پٹی اس طریقے سے سلائل لیکن میں نے کس طریقے سے سلائل کیا ہے ساری پٹیوں کو یوں سیدھا کر کے شورٹ کی سیدھ میں جو ہمارا پیچھے مارجن ہے نا یہ والا اس کے اوپر لپ کی سلائل لگا دیا امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے کس طریقے سے ڈبل بلاکٹ بنائی ہوئی ہے اگر ابھی بھی کنفیوزن کنفیوزن ہے تو میں کوشش کروں گی کہ پھر کبھی میں اس کی ویڈیو بناوں ابھی میرے پاس بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو مجھے پہلے کمپلیٹ کرنے ہیں اچھا نیچے والا حصہ میں نے فولڈ کیا ہوا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ نہیں اس طرح سے کر پائیں گے تو آپ ڈیریکٹلی یوں بھی فولڈ کر دیں بڑی بڑے جو برینڈز ہوتے ہیں ان کی شرٹس میں یوں ہی نیچے فولڈ ہوتا ہے کیونکہ اوپر کولر بھی ایسے ہی فولڈ کر کے لگاوا ہے لیکن میں نے سکھا تھا کہ ہر پٹی کو الیدہ سے بیک کی طرف جیسے یوں پلٹ کے ہاف انچ کی سلائی لگانی پھر دوسری پٹی کو پیچھے کی طرف الٹی سائٹ پہ موڑ کے ہاف انچ کی سلائی لگانی پھر سیدھا کرنا وہ آپ لوگ کے لیے بھی ٹوف ہو جائے گا تو ابھی تک کہہ لیا آپ کے لیے ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ کس طریقے سے اور اگر آپ کو سمجھ میں آگی تو آپ اس طریقے سے کر لیں تو جناب یہ تھی وہ شورٹ جس کے بارے میں مجھے پوچھا گیا تھا دوسری چیز جو آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھانے والی مجھے بڑا شوک چڑھا ہے نیلز کا میں نے آپ کو بتایا کہ بیوٹی پروڈکس میں نیل پینٹس نیلز میری کمزوری ہیں یہ لولی نیلز والےوں کی ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کو بڑے ریزنیبل مل جاتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کے اٹھ ٹائم مل جاتے ہیں یہ کارڈ ہے ان کا میں نے مگوائیں ہیں خریدے ہیں شاید چھے سو پچاس یا سات سو کا ایک پیکٹ ہے ہر پیکٹ کے ساتھ دو دو سٹیکرز آئے ہیں اور مجھے یہی ان کی بات اچھی لگی کیونکہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ سے لیفٹ ہینڈ کے اوپر تو نیل پینٹ لگا رہا تھا ان کی پوٹلی جو آئی تھی نا اس کے اتنے دھاگے نکل رہے تھے یہ دھاگے جب کیے میں میں نے خود ہی اوورلاک کر لیا رات کو مکتی پہلے اوورلاک کر پھر اسے مجھے دکھانا اچھا میں یہ بتا رہی تھی کہ میں سیدھے ہاتھ پہ جب بھی نیل پینٹ لگاتی ہوں تو الٹے ہاتھ پہ میں نہیں لگا سکتا ایک ہاتھ گنجا ایک ہاتھ بھرا بھرا اچھا نہیں لگتا تو میں نے اسی بات کو مند نظر رکھتے ہوئے یہ نیلز مگائے اور مجھے بڑی اچھی چیز یہ لگی ہم لوگوں نے جب اسے کھول کے دیکھا تو ہر نیل کا اس میں سائز موجود ہے ایون میں سمجھتی تھی شاید دنیا میں سب سے زیادہ چوڑے نیلز ہی میں رہے ہیں لیکن نہیں مجھ سے بھی چوڑے کسی کے ہیں بڑا سائز بھی ہے کھول کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یلو کلر فیسنیٹ کرتا ہے مشاہ سے مجھے ابھی کی بات نہیں ہے اور میں نے ابھی اورنج بھی مگانے تو میں کافی سیٹسفائیڈ ہوں سے اس کے ساتھ جو کراچی میں بھیج رہے ہیں تو یہ گلو بھی بھیج رہے ہیں یہ تھوڑا سا ایک یا دو نیلز ہوں گے آپ کے تھوڑا سی ڈیزائنر اور باقی ہوں گے نون ڈیزائنر یعنی یلو کلر کے سادھا اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ سادھا نیلز یلو بھی لگا سکتے ہیں اتنی قوانٹیٹی موجود ہے اس کے اندھا ہے یہ دیکھیں یہ یہ مجھے تھوڑا بڑا لگ رہا ہے یہ دیکھیں نا لگ رہا ہے پہلی دفعہ میں نے ٹرائی کیا تو میں نے لمبے نیلز نہیں بگوایا میں نے کہا پہلے میں ٹرائی کروں گی پھر اس کے بعد دیکھوں گی کتنا کمفرٹیبل ہے اب اس کا یہ دفعانٹیج ہے کہ کہیں آپ نے فنکشن پہ جانا ہے جیسے میں جاب کیا کرتی تھی ابھی میں نے کچھ عرصے سے چھوڑی بیا اور کچھ ٹائم بعد میں دوبارہ سے ڈی کنٹینیو کروں گی تو میں اپنے پاس چیزوں کا سٹاک رکھتی ہوں میں چیزیں بائی نہیں کرتی ہوں آپ کو پتا ہے نا آن لائن چیزیں کب آپ کے پاس فورن ٹائم سے ملتی ہیں تو اس وجہ سے میں چیزیں اپنے پاس گاہے بگاہے جمع کر کے رکھتی ہوتی ہوں تو یہ نیل کے اندر شائن بھی بڑی پیاری ہے اس کا سٹرکچر بھی کافی اچھا ہے لیکن اب گلو کتنا سٹیبل ہے مجھے نہیں پتا اس کو دیکھیں گے اور پھر آپ کو پتا ہے نا ٹیچرز کے توپ نہیں وہ ہوتے ہیں کہ کوئی فنکشن کوئی ریزولٹ اس میں آپ کو نا تھوڑا ایسا اچھا اچھا لگ کے جانا ہوتا ہے اچھا ایک ناخون میں نے منگوایا ہے آگے سے تھوڑے راؤن شیپ ہیں دوسرے یہ فرینچ والے ہیں اس کے کلرز اب نظر آرہے ہیں ورنہ مجھے تو کل اورنج اور گرین ہی نظر آرہے تھے اور اس کی پیکجنگ اتنی اچھی ہے کہ اوپر اس کے نا ٹرانسپیرنٹ یہ فلاپ ہے اور سوارے کل اس کے اوپر چپ کے ہوئے تھے ٹرن ٹرنہ ٹرن کرتے ہوئے خوشکی ہے پھر سب کو ہم نے سیپریٹ کیا دوسرے والے بھی ٹھیک ہیں میرے نیلز کے حساب سے میں نے بہت زیادہ لونگ نہیں مگایا اب میں لونگ مگاؤں گی اور میں ان سے پوچھنے چاہ رہی ہوں کہ ہاتھے اور پاؤں کے جو نیلز ہیں وہ کیا ایک ہی کلر میں ہم بنوا سکتے ہیں کافی ان کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کلرز جو ہمارے ڈریسز کی ہوتے ہیں ہم نے پتہ کروانا ہے کسٹومائز بھی بنواتے ہیں اگر ہوں گے تو میں ضرور بتاؤں گی کیونکہ کچھ فینسی ڈریسز ایسے میرے ہیں جس کے ساتھ مجھے بنوانے ہیں بہت زیادہ ہیوی نہیں لیکن شادی اوبیاؤں میں تو لونگ ہی اچھے لگتے ہیں یہ تو ریگیلر ڈیلی ویئر کے نیلز ہیں تو میں نے ہمی کے ڈر کے مارے ابھی چھوٹے ہی مگوائیں ہیں میں چپ کے چپ کے بڑے بھی مقبار لوں گی تاکہ کبھی کبھی جب پہنوں گی تو ہمی نے کہنا ہے چھوڑے لگائیں ہاتھوں میں چھوڑے اپنے اوریجنال تو میں بڑھا ہی نہیں سکتی یہ وجہ ہے اچھا جی یہاں پہ یہ دیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹرائے کر کر دکھا رہی ہوں پورا سیٹ ہے اس میں سے چھے نیلز میرے ناخن کے سائز کے نہیں ہیں باقی سارے میرے ناخن کے سائز کے ہیں یعنی کبھی چھوٹی انگلی ہے اس کے چار چار نکل آئے ہیں انگوٹھے کے بھی چار چار نکل آئے ہیں مرضی سے آپ جو مرضی لگاتے پھر ہیں اب جیسے وہ یلو ہے اس کے ساتھ وہ پرنٹڈ سا ہے وہ چاہیں تو آپ انگوٹھوں پہ یہ لگائیں تھم پہ اور چاہیں تو آپ یلو والے لگا لیں یہ بڑی اچھی سینکی مجھے بات لگی ہے اور ان کو سنبھالنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے دوبارہ سے اس کو یوں بند کر لیں اور جب کبھی آپ نے کسی فنکشن میں جانا نہیں ہے ناخن ساتھ رکھیں ایکسٹرا والے کبھی نہ پھینکیں اور پالر والر میں جا کے خاص کر برائیڈز بنتی ہیں اور وہ کافی فینسی لیتی ہیں تو باقی بچے ہوئے لے لیں ان سے اتنے فری تھوڑی نہ آئے ہوتے ہیں کیونکہ برائیڈل والے ففٹین ہنڈرڈ سے اوپر گئے ہیں اور اگر یہ آپ سیون ہنڈرڈ بھی پے کر رہے ہیں تو ورٹس پائیں گے ہیں آپ دوبارہ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں تین چار دفعہ کہ آپ مستقل جب تک آپ کا دل نہیں بھرتا اس سے آپ استعمال کر رہے ہیں ان کی گلوز جو اتنی اگر ایک دفعہ ہتم ہو جاتی ہیں تو ان کے پاس سب ویلیبل ہیں آپ دوبارہ سے بھی مقواہ سکتے ہیں ان کے ڈیلیوری سسٹم مجھے بڑا اچھا رہا جیسے میں نے ان کو آرڈر کیا مجھے میسیج آ گیا کہ آپ واقعی بائی کرنا چاہتی ہیں میں نے کہا جی پھر اس کے بعد انہ نے جب ڈیلیور کرنے کی کردی اس کے بعد پھر سے آیا اور جب مجھے پارسل کل ملنا تھا تو وہ بھی مجھے تین گھنٹے پہلے آ گیا کہ آج آپ گھر پہ ہی رہیے گا آپ کا پارسل آپ کو ریسیو ہوگا جن کو شوک ہے میری طرح اس طرح کی کام کرنے کا جو پومننٹ نیل پینٹ نہیں لگا سکتے وہ مگوائیں ضرور انجوائے کریں جب اتنی سہولتیں ہم لوگ کو مل گئی ہیں برحال بارکیٹ سے جو ملتے ہیں دوسرے اس کی نسبت مجھے اس کا تکشور بڑا پیارہ لگا ہے اوریجنل نیل ہے تو مطلب میں تو میری تو نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو نظر آیا کرے گا کبھی کبھی تو ڈرہسنگ میں نہیں کی کوئی ویڈیو بھی اسی بناوں گی جس پہ ان نیل لگاؤں گا اور پتہ لگے اس لائک کرتے کرتے ایک نا خون وہاں اڑا گیا ایک نا خون وہاں اڑا گیا تو وہ تو دیکھا جائے گا نا تب پھر بدلہ کا حالیہ کروں گی اچھا جی اب میں اس کو دوبارے سے پیک کر رہی ہوں تو یہ سب کچھ تھا جو میں آپ سے آج کے ویلوگ میں شیئر کرنے والی تھی نیکسٹ ویلوگ میں کچھ نیا ہوگا کچھ ڈیفرنٹ ہوگا امید ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ لوگوں کے لئے فائدے مند ہوگا نیکسٹ ویلوگ تک کے لئے دعا میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور میں اسپورٹلی کو سیف کر کے رکھوں اللہ فیز موسیقی